جبولیت ہے جبولیت ہے کیوں یہ جبولیت ہے شیخ رشید صاحب میاں نواز شریف کے بارے میں کیا پیشنگوئیاں کر رہے ہیں آیت دیکھتے ہیں استاد صبح سے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں خراب قسمت والا بندہ ایک نہیں آیا آئے گا آئے گا اب پاکستان میں لوگوں کے دماغ اور قسمت دونوں خراب رہتی ہے استاد وہ آیا 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 برگا الیکشن میں چالیس ووٹوں کو چالیس ہزار بنانا ہو کیس ختم کروانے ہو یا خود پہ کیس چلوانے ہو یہ نجومی بتائے گا ستاروں کی چال اور قسمت کا ہار کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو پاہ جی پر اتنے کیس ہے اتنے تو ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں نجومی صاحب اتنے جھوٹے مخدمات بنا دے گی ہیں کہ اب وہ بھی مجھے سچے لگنے لگے ہاتھ میں جا بجا کرپشن کی لکیریں ہیں اتنی لنبی تو ریلوے لائن نہیں ہوتی پاہلی کاؤ تھا نا کاؤ تھا کہ دن میں آہ دس باگ تیسی سابن سے ہاتھ دوئیں اور کرپشن کی لائنیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں شباز کیا کروں ہاتھ بھوڑوں کو زخمی کر لیے لیکن یہ کمبخت کرپشن کی لائنیں نہیں مٹھی جب تک پیسے واپس نہیں کریں گے لائنیں نہیں مٹیں گی اے 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 یہ کیا ہے شادی ایک اور طلاق تین تین بار بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو میرے بھاجی تین بار لکا لے گئے ہیں طلاق نہیں ہوئی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ تین تین بار حکومت سے نکالے گئے ہیں بات بات پہ پولیس پیچھے لگ جاتی ہے پولیس تو ہر وقت بھاجی کے پیچھے ہوتی ہے پولیس سمیشہ دو ہی لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے یا چور کے پیچھے یا حکم کے پیچھے مجھے بتائیں میرا طور زرارت کا بات ہوگی اب میری ایسے عزت ہوگی جیسے اب لادلے لادلے کی ہو رہی ہے دیکھیں گی کبھی آپ لادلے سے آج کوئی اور لادلہ ہے یہ سب سیاسی ستاروں کا چکر ہے موشتری زہول کے گھر جا بیٹھا ہے زہول زہرہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے زہورہ عطارت کے بال کھینچ رہی ہے اور پلوٹو مریق سے اتحاد کر کے بیٹھا ہے میں بات کرتے ہو کیا آپ بات کرتے ہو میں ان سب کو محتل کرا دوں گا اور پہلے تو آپ نے پکڑے کے افسر چھڑائیں پھر ستاروں کو محتل کر آنا نجومی صاحب میرے پہنچی کا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ ماں میں کب وزیر اعظم بنوں گا لائیں دوسرا ہاتھ دکھائیں ہاتھ کے لکیریں تو ایسے سیدھی ہیں جیسے جیل کی سلاخیں منگل بودھ پہ بھاری ہے اور بودھ جمعیرات پہ شباز کلنڈر سے منگل بودھ ہی نکال دو جیسے بھی اس دن گوشت کا ناغہ ہوتا ہے اوہ اس ہاتھ نے بہت سے ڈالر اور پونڈ گینے ہیں لکیریں بتا رہی ہیں کہ آپ کے بہت جلد مقدمات ختم ہو جائیں گے واقعی؟ مقدمات ختم ہو جائیں گے؟ ہاں جی ان کو سزا ہونے کے بعد مقدمات ختم ہو جائیں گے سزا؟ پاہ جی کو؟ واقعی؟ میرا مطلب ہے کہ میرے پاہ جنابتن ہو جائیں سزا نہیں ہونی چاہیے بیگم یہ یہ ہے وہ نجومی جس نے مجھے تویز دے کر یہ کہا تھا کہ آپ بی بی تمہارے سارے کام خود کرے گی دیکھیں جی کام تو کر دیا بلکے کام تمام کر دیا اور کیا چاہیے؟ اوہ شیخ نجومی تیری خود کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے دوسروں کے شہر خراب پرتے ہیں ایسی وجہ سے تو نہیں کی شیخ کی شادی ہوتی تو کیا شیخ اتنا خوشباش ہوتا؟ اوہی یہ تو شیخ رشید ہے تو بھی میں کہوں میں اے نارو کرانے کے چکر میں ہوں یہ مجھے چیل بیج رہا ہے آجی یہ شیخ رشید ہے پہلے ہمارے لیے جھوٹ بولتا تھا اب عمران خان کے لیے پرابیگنڈا کرتا ہے اور میرے اچھے بلے خوہر کا دماغ خراب کر کے رکھ دی ہے وہ مجھے کہتا ہے جھوٹے پالش کرو کپڑے دھو نہیں بیگل میں نے دکا تھا کہ میں آپ کے جھوٹے پالش کر دوں کپڑے دھو دوں آج تو میں اس کا وہ حال کروں گی نا نہ پرپگنڈا کرنے جو گے رہے گا نہ طویز کرنے کے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر ہفتہ اور اتبار کی رات گیرہ بچ کر تین منٹ پر سرف 24 نیوز ایج ڈی پر